یا رانی تم اتنے جلدے جلدی کہاں جا رہی ہو خیر تو ہے ہاں بہن میں نئے سال کی تیاری میں مصروف ہوں پارٹی کے انتظام کے لیے کچھ چیز لینے جا رہی تھی اچھا رانی جڑیا تم اس سال میں پارٹی کر رہی ہو ہم سب پرندے تو سمجھ رہے تھے اس بار تمہارے بچے چھوٹے ہیں شاید تم پارٹی کا ہے تمام نہ کرو ارے نہیں نہیں بہن میں پارٹی کروں گی اور اس کے لیے سارے انتظام بھی کرنیے ہیں تم جنگل کے تمام پرندوں کو بتا دینا کہ وہ نئے سال کی رات کو میرے گھر کی آگے جمع ہو جائیں ہم سب مل کر وہیں پارٹی کریں گے اچھا ٹھیک ہے چڑیا رانی میں ابھی جا کے سب کو بتا دوں گی چڑیا رانی وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری چڑیا جنگل جا کے سب پرندوں کو پارٹی کے بارے میں بتاتی ہے پارٹی کا سن کے سب پرندے خوش ہو جاتے ہیں تب ہی ایک توتہ بولتا ہے آرے یہ تو بہت اچھی بات ہے کم سے کم ہمیں اچھا کھانا تو کھانے کو ملے گا سال میں ایک ہی بار تو اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے ہاں توتہ میاں اب تم لوگ نئے سال کی پارٹی میں جانے کی تیاری شروع کر لو سب پرندے خوشی خوشی نئے سال کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں نئے سال کی رات کو تمام پرندے چڑیا رانی کے گھر کے آگے جمع ہو جاتے ہیں چڑیا رانی کا گھر بہت سجا ہوا تھا تمام پرندے حیران رہ گئے وہاں ایک کووہ اپنے دو بچوں کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے ارے وہ دیکھو چڑیا رانی کے بچے بیٹھے ہیں تم دونوں بھی جا کے ان کے ساتھ کھیلو کووے کے بچے چڑیا کے بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنے لگتے ہیں تمام پرندے آپس میں باتے کرنے میں مصروف تھے چڑیا رانی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہاں ایک اللو آتا ہے اور کہتا ہے اوہ چڑیا رانی تم یہاں پر ہو وہاں پر تمہارے بچے کوووں کے بچے کے ساتھ لڑ رہی ہیں ارے اللو تم یہ کیا بول رہے ہو ارے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھلے تم خود جا کے دیکھ لو سب پرندے چڑیا رانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جب سب وہاں پہنچتے ہیں تو چڑیا رانی اور کووے کے بچے آپس میں بری طرح لڑ رہے ہوتے ہیں چڑیا رانی اور کووہ اپنے اپنے بچوں کو الگ الگ کرتے ہیں تب ہی چڑیا رانی بہت حصے میں ہوتی ہے اور کووے سے کہتی ہے ارے کووے تمہارے بچوں کی اتنی حمد کہ وہ میرے گھر میں آکے میرے بچوں سے لڑیں گے کووہ اداس ہو کے کہتا ہے ارے چڑیا رانی مجھے کیا پتہ تھا یہ آپس میں لڑ پڑیں گے میں نے تو سوچا کہ بچے ہیں آپس میں کھیلیں گے اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں انہیں کبھی بھی تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلے کے لیے نہ بھیجتا ارے جو ہونا تھا ہو گیا اب تم اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ سب پرندے حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایک چیل بولتی ہے ارے یہ اپنے بچوں کو یہاں سے کیسے لے کے چلا جائے اب تو ہم نے کھانا بھی کھانا ہے میں کچھ نہیں جانتی بس یہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلا جائے سب پرندے پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بڑھا توتہ آگے آتا ہے اور بولتا ہے آرے چڑی آرانی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا آج رات سے نیا سال شروع ہو رہا ہے اگر آج تم لوگ لڑ پڑوگے تو آگے کا پورا سال اچھا کیسے گزرے گا بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں کیا تم بھی بچوں کی طرح لڑوگے تب ہی کووہ اداس ہو کر کہتا ہے آرے کوئی بات نہیں توتے میاں مجھے کھانا نہیں کھانا میں اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوں آج آؤ میرے بچوں ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تب ہی چڑی آرانی پہ بڑھے توتے کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے آرے رک جاؤ کوئے بھائیہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں میرے ہی غلطی ہے مجھے اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا توتے میاں نے ٹھیک کہا بچے تو بچے ہیں اب کیا ہم بھی ان کی طرح لڑیں گے اورے چڑی آرانی کوئی بات نہیں تم معافی نہ مانگو بس تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا یہی بہت ہے شکریہ کوئے بھائیہ اچھا آؤ سب پرندے چلتے ہیں اچھا سب پرندے چلتے ہیں